بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں دنیا میں پائے جانے والے آٹھ سب سے بڑی گاڑیوں کی جو کہ اتنی بڑی ہیں جن کے آگے ہماری ڈیلی رکیم کی قادمیاں بالکل کھلونوں جیسے لگتے ہیں تو نمبر آٹھ پر آتا ہے بلیز سیون فائیو سیون وان سیرو ٹرک یہ دنیا کا سب سے بڑی ٹرک ہے جو کہ فور ہنڈر نائٹی سکس ٹن تک کا وزن اٹھا سکتا ہے یہ ٹونٹی میٹر سے زیادہ لمبا ہے اور اس کا وزن ایک فلی لوڈڈ ایرو پلین سے زیادہ ہے اس کے آٹھ آئرز ہیں جو کہ پیر کی شکل میں لگے ہوئے ہیں اس کے سپیڈ سکسٹی فور کلومیٹر پر آر کی ہے اس سے اگلے نمبر یعنی کہ ساتھویں نمبر پر آتا ہے کوماتسو پی اینڈ ایچ ایل ٹو تھوی فائیو زیرو یہ ہے دنیا کی سب سے بڑی کرین جو کہ گینیز بھوک آف دی ورلڈ رکارڈ میں لسٹیڈ ہے اور اس کو بنایا گیا ہے بلیز جیسے بڑے بڑے ٹوکوں کو لور کرنے کے لیے یہ کرین دو منزلہ گر جتنی اونچی اور اس کا وزن دو سب ہتر ٹن اور اگر اس کی طاقت کی بات کریں تو یہ ایک بار میں اسی ٹن جتنا وزن سات میٹر تک اونچا اٹھا سکتی ہے لیکن اس کے بعد جود یہ ہمارے لسٹ میں ساتھویں نمبر پر ہے چھتے نمبر پر باری آتی ہے کیٹر پیلر 6090FS کی یہ اپنی طرز کی سب سے زیادہ پاورفل اور سب سے بڑی کرین ہے جو عام طور پر مائننگ جیسے ہیوی ہیوی کام کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے ہم اس کی جیٹیل میں طاقت کی بات کریں تو یہ ایک ہی بار میں 103 ٹن سے زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے اس کا سائز 13.5 میٹر لمبا ہے 10 میٹر اونچا ہے اور اس کا وزن 1102 ٹن ہے اب باری آتی ہے پانچویں سب سے بڑی گاری کی لیکن اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں آپ کے لیے ایسی ہی امیزنگ ان یونیک سی ویڈیو لانے کی تو پانچویں نمبر پر ہمارے پاس ہے LR13000 یہ ہے دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ تاکسار کریولر کرین جو کہ بڑے بڑے پاور پلانٹس بنانے میں استعمال ہوتی ہے اور یہ اٹھا سکتی ہے 3300 ٹن اس کی میکسیمم ہائٹ کیپیبلٹی کی بات کریں تو یہ اٹھا سکتی ہے 248 میٹر اوپر تک جو کہ رائی فٹبال سٹیڈیم جتنی لمبائی بنتی ہے جی ہاں آپ صحیح سن رہے ہیں یہ ایک رین کو 248 میٹر اوپر تک اٹھا سکتی ہے اب چوتھے نمبر بار باڑی آتی ہے ناسا کریولر ٹرانسپورٹر کی اگر اس کی تورسی ہسٹری کی بات کریں تو یہ ناسا نے 1960 میں راکٹ کو ایک جگہ سے دوسر جگہ لے جانے کے لیے بنایا تھا اور یہ دنیا کی سب سے بڑی سیلف پاور وحیقل بھی ہے اور اس کا وزن 3300 ٹن ہے اگر اس کی لمبائی چرائی کی بات کریں تو یہ 8 میٹر انچہ ہے 40 میٹر لمبا ہے اور اس کی چورائی 35 میٹر ہے یہ 9000 ٹن کے راکٹ کو اٹھانے کے بعد اس کی سپیڈ 1.6 کلومیٹر پر آور کی ہوتی ہے اور اس کی ٹاپ سپیڈ 3.2 کلومیٹر پر آور کی ہے تیسر نمبر پر ہمارے پاس ہے بگ مسکی یہ ہے دنیا کی سب سے بڑی ڈرائگ لائن ایگزیویٹر اس بڑی بلاک آوازن 12.2 میلین کلو گرانز ہے اور اس کی ہائٹ 22 سٹوریز بلڈنگ جتنی ہے اور اگر اس کے سکوپنگ بگٹ کی بات کریں تو یہ 12 کارز گرا جتنے بڑا ہے اور یہ خاص طور پر مائنی وغیرہ کے لیے بنایا گیا ہے دوسرے نمبر پر ہمارے پاس موجود ہے شیور گوستہ ونڈورا یہ جرمنی کی طرف سے بنائی گی سب سے بڑی کیلیبر رائیفل ہے اور آئی تک یہ کسی اور جنگ میں استعمال بھی نہیں ہوئی اس کی لمبائی 47 میٹر ہے اور اس کی انچائیس 17 میٹر ہے اور اس کا وزن 15 سو ٹان ہے اور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے بہت بڑا چیلنج کا سامنا کھنا پڑتا ہے اور آخر کار ہم پہنچ چکے ہیں نمبر ون پر جس کا تھا ہم سب کو بے سبی سینٹ سار نمبر ون پر ہے بیگرر 293 یہ اتنی بڑی لینڈ ویہیکل ہے ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی ویہیکل نہیں بلکہ زمین پر کوئی فیکٹری نماز چیز ہو اور اس کو دنیا کی سب سے ہیوییسٹ ویہیکل ہونے پر اس کا نام گینیز بک آف ورل رکارڈ میں بھی ہے یہ دوسر پچیس میٹر لمبی ہے اور 95 میٹر اونچی ہے اور اگر اس کے وزن کی بات کریں تو یہ ہے پندرہ ہزار چھ سو پچاس ٹانس یا پندرہ اشاڑیہ چھ ملین کلو گرام کا اور یہ جربنی میں کول مائننگ پر کام کرتا ہے یہ بیس ہزار کلو وارٹ الیکٹری سیٹی استعمال کرتا ہے جو کہ ایک چھوٹے شہر کے لیے کافی ہوتی ہے اس کا ایک بہت بڑا ویل ہوتا ہے جس پر اٹھارہ بگٹس فٹ ہوتے ہیں اور ہر ایک میں ایک بار میں سات ہزار کلو گرام کا کول ہوتا ہے جو کہ ڈریکچلی کنویئر بیلٹس سے اٹیچ ہوتے ہیں اور وہاں سے سیدھے ٹرین میں لوڈ ہوتے ہیں اور اس کی ٹاپ سپیٹ اون کلومیٹر پر آرگی ہے اور اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے ہفتوں یا مہینے بھی لگ سکتے ہیں اور یہ ہر ایک روڈ پر چل سکتی ہے کیونکہ اس کے مختلف پارٹس علیدہ ہو جاتے ہیں اور جس جگہ پر اس سے کام لے نہ ہو وہاں پر جا کے اس کو دوبارہ فٹ کر لیا جاتا ہے